طریقہ انصاف کے ورکر جو جی پیو چوک میں اس وقت اتجاج کے لیے نکلے ہیں طریقہ انصاف نے جی پیو چوک کی کال کی اتجاج دی ہوئی تھی وہاں پہ طریقہ انصاف اور پلیس کی جو نفری ہے وہ کافی قصیت اداد میں جہاں پہ موجود ہے اور آپ اس وقت براہ راست مرادت دیکھ رکھتے ہیں کہ طریقہ انصاف کو ورکر کو بھی گرفتار کا لیا گیا ہے اور یہ پریزنل وین ہے جہاں پہ طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں وہ ان کو ڈالا جا رہا ہے ایک جانب پلیس اور دوسری جانب جو ہے وہ کافی قصیت میں موجود ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جو ہے طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں خاص طور پر میاں شہداد فروک جو آباد فروک کے بھائی ہیں ان کو بھی گرفتار کا لیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مناظر ہے جو میاں شہداد فروک کے ساتھ جتنے بھی لوگاں ہیں ان کو گرفتار کا لیا گیا ہے اور کافی قصیت اداد میں میاں شہداد فروک کر رہے ہیں اور کافی قصیت اداد میں موجود ہے اور اس وقت جو حالات ہیں وہ کافی قصیت کی اختیار کا چکے ہیں اور آپ اس وقت دیکھ رکھتے ہیں کہ یہ ورکر بھی کافی قصیت اداد میں ہیں اور یہاں پہ جو پلیس اور ورکر ہے وہ ایک سکتے آمنہ سامنے اور اللہات قصیت کی اختیار کا چکے ہیں حافظ دیشان جو ہے وہ بھی اس وقت جنہوں نے مریم نواز کے مقابل میں الیکشن کونٹس کیا تھا وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں میاں شہداد فروک اور حافظ دیشان رشید یہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی آنکو ان کو تریفت میں ڈال لیا گیا ہے یہ ایک سو انیس کے لوگ ہیں جن کو اس وقت گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت جو مزیلا پنجاب ہیں وہ بھی ایک سونیس سے انہوں نے نیشنل سامنی کا الیکشن کونٹس کیا کا مریم نواز شریف اور ان کو جو مد مقابل تھے ان کو گرسار کا لیا گیا ہے اور اس وقت جو حالات ہے وہ کافی کشیدہ سرچہ اختیار کا چکے ہیں ایک طرف طریق انصاف کے بڑھ کر رہے ہیں دوسری جانب جو ہے پلیس یہی پلیس آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے جو یہ جو لاہور کے مناظر ہیں جہاں پہ اس وقت طریق انصاف کے بڑھ سے زیادہ جو ہیں وہ تعداد اس وقت پلیس کے زیادہ اعتداد میں پلیس معجود ہے اور یہ بغیر یہی نظر آ رہا ہے کہ آج یہ جو ہے وہ اتجاز نہیں کر رہی بھلکہ یہاں پہ پلیس اتجاز کر رہی ہے اور شاید پلیس نے آج لاہور کے دروازے بھی بند کر دی ہیں اور اس وقت تو بریسر سلمان اکرم راجہ بریسر ربیو سلمان نیازی اور دگر وکلا بھی موجود ہیں ان کو گفتار نہیں گیا گیا لیکن جو باقی لوگ آئے تھے ورکس آئے تھے یہاں پہ ان کو گفتار کیا گیا ہے ورکس کی کسی اعتداد یہاں پہ موجود تھے ان کے گفتار کیا گیا اور انہیں یہاں پہ پریسر میں ڈالا گیا اور حافظ شاہ رشید کو بھی اٹھا لیا گیا جو پریونشل سلمانی کے ممبر منٹیب ہو گئے لاہور سے انہیں بھی کافی یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کشیدہ صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت لاہور ایک میدان جنگ بنا ہوئے خاص طرح اگر بات کریں جی پیو چوک جی پیو چوک میں آپ کو ڈالفرن پنجاب پلیس کے آئلکار ہی نظر آتے ہیں یا پھر اگر آپ کو نظر آتی ہیں تو یہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کے جو وکیل رہنوائے وہ نظر آتے ہیں بریسر سلمان ریاضی بریسر سلمان اکرم راجہ جنہوں نے لاہور کے ہلکا این ایک سوٹھائی سیلیکن گولڈیس کیا اور جن کو موجینہ داری کے ذریعے ہروا دیا گیا وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور دیگر لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں لیکن اس وقت جو طریقہ انصاف کے ورکرز ہیں وہ بھی خوف کے بطور چکے ہیں خوف کے بطورتے ہوئے میں رہا نہ گیتے تھے کہ میرے ورکرز خوف کے وہ ٹوڑیں گے وہ ہم نے دیکھ ریا کہ آج پلیس اتنی کسی تداز میں پلیس ہونے کے باوجود جو طریقہ انصاف کے ورکرز ہیں وہ پیچھے ہٹنی رہے پلیس آتے ہیں گرفتاری دیتے ہیں پھر وہ یہاں پہ آتے ہیں ورکرز یہاں پہ کسیاریاں دے جاتی ہیں آپ کو اگر دکھاتے چلیں تو پریزر وین یہاں پہ ایسے پنچار دی گئی ہیں جیسے شاید کوئی مقبولہ کشمیر میں ہے یا کوئی پلیس کی ایمٹس کا کوئی آفیس نظر آئے گا آپ کو یہاں پہ جو آپ کو پریزر وین جو نظر آ رہی ہیں وہ پلیس کے ایمٹس کا جو آفیس ہوتا ہے وہاں پہ جس طرح کی پریزر وین ہوتے ہیں جس طرح کی پریزر وین یہاں پہ موجود ہیں اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ پلیس ہی پلیس آپ کو نظر آئے گی پلیس علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور اس وقت کافی جو حالات ہیں وہ شیطہ بھی ہو سکتے ہیں اگر اسی طرح جو راہ یہ جو پلیس کرویا ہے وہ اسی طرح انہوں نے برکرہ دکھا تو پھر ایک نہ ایک وقت جو ورکرز ہیں وہ پھر جو ہاتھا پائی پر جو طرح آتے ہیں اس وقت تو ورکرز ہاتھا پائی نہیں کر رہے ہیں لیکن پلیس کی جانب سے علاقے ہیں برسائے جا رہی ہیں آسو گیس بھی ہیں وارٹر کینن بھی ہیں اور اگر کی گولیاں بھی ہیں اور دروازہ بند کیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ کے آج پہلی مطبع یہ ہوگا ہے تاریخ میں ایک مطبع دو ادار ساتھ میں لاہور ہائی کوٹ کے دروازے بند کیا گیا تھے اور آج ایک مطبع پھر لاہور ہائی کوٹ کے دروازے بند کیا گیا ہے یہ جی پیو چوک جیتوں کے ساتھ ان کے ہاتھ میں سٹکس ہیں اور جو ہے ہائیلمنٹ پھنے ہو گئے ہیں پلیس نے جیسے کچھ شاید بڑا آپریشن کیا جائے گا لیکن جو ورکرز ہیں وہ آتے ہیں پر آمن ورکر ہیں لیکن وہ آتے ہیں گریفتاری دیتے ہیں اور واپس انہیں جیل بھی دیا جاتا ہے اس وقت کچھ جو حالات ہیں وہ کافی کشیتا صورتحالہ تیار کار چکے ہیں یہ لاہور جب مقصود نشیف سے نہ دینے کے خلاف طریقہ انصاف کے ورکرز نے آج جو احتجاج کیا جاتا تھا اس احتجاج کو نکام بنانے کے لیے مریم نباز کی حکومت نے پلیس کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ یہ احتجاج کامیاب نہ ہو اور ورکرز کو روکا جائے ورکرز کو جو ہے پرکر کے پلیسن میں میں ڈالا جائے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے لاہور آئیگور کے دروازے آپ کو بند کہنے پڑھتے ہیں تو وہ بند دروازے کیا جائیں ایک جمہوری حکومت نظراتی ہے لیکن یہ مرشلال سے بھی آگے کا جو صور ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ شاید اس طرح تو مرشلال میں بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ مرشلال کے دوران بھی احتجاج کیا پھرکر ورکرز کو حق دیا جاتا تھا لیکن آج پھرکر ورکرز کو احتجاج کیا حق نہیں دیا جا رہا ورکرز کو روکا جا رہا اور ورکرز کو مارا جا رہا